اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں یاسر عصمت دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ آپ کیسے یوکے کا ویسٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں کیا ویزے کی فیس ہے اپائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں اور دوسرا کیا اس پورے ویزے کی پروسیسنگ ٹائم ہے تو جن لوگوں نے یوکے کا ویسٹر ویزا اپلائی کرنا ہے وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں ان کے لئے کافی یہ ویڈیو انفرمیٹیو ہوگی اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل سبسکرائب کر لیں تو دوستو ہیں نورملی یوکے کا جو ویسٹر ویزا اس کی جنرل ڈیوریشن ہوتی ہے سکس منت آپ ٹو سکس منت آپ یوکے میں سٹے کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ڈیوریشن کے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈیوریشن کے لئے بھی اپشنز ہیں جیسے ون یئر ہے ٹو یئر ہے فائف یئر ہے آپ ٹین یئر ہے جو یوکے ویسٹر ویزا اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ یوکے میں جب آپ ویسٹر ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی نورملی تھری بیسک جو ٹائپس ہیں جو پرپس آف ویسٹنگ یوکے وہ تھری مین ٹائپس ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹورسٹ پرپس کے لئے ایک ہے اگر آپ کوئی ادھر بزنس سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں یا بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور تیسہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی شورٹم کورس کر رہے ہیں آپ تو سکس منت تو پھر آپ یوکے کا جو ویسٹر ویزا ہے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو نورملی یہ ویزا جو ہے وہ آن لائن ہے تو آپ جو ویزا اپلیکیشن ہے وہ آن لائن سمیٹ کریں گے ان کی یوکے کی آن لائن ایک ویب سائٹ ہے ویسٹر امیگریشن کے نام سے آپ اس پہ جائیں گے اور آپ اس پہ جو ہے آن لائن جو ہے وہ آن لائن سمیٹ کریں گے آپ ساری اس میں انفرمیشن جو ہے وہ جو بھی ریکوائیڈ انفرمیشن ہے وہ آپ اس میں فیل آؤٹ کریں گے اپنی ٹرائول ہسٹری دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا پرپس بتائیں گے اور پھر وہاں آپ جو ہے ویزا اپلیکیشن سمیٹ کر دیں گے جب ویزا اپلیکیشن آپ سمیٹ کریں گے تو وہاں ایک آپ کو چیک لیس دے دیں گے کہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں اس کی آپ کو ہارڈ کاپی جو ہے نا وہ آپ نے ایز ایویڈنس پروائیڈ کرنی ہے جب آپ نے اپوائنٹمنٹ کے لیے آنے تو جو نیکس ٹیپ ہے وہ اپنے اپوائنٹمنٹ لینی ہے جو بھی ادھر اویلبل اپوائنٹمنٹ ہو جو آپ کو سوٹی بل لگے وہ اپنے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ نے پھر اپنے ساتھ جو ہارڈ کاپیز ہیں جو چیک لیس پہ مینشنڈ ہے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آنی ہے جو اپوائنٹمنٹ کا دین ہوگا اس میں نارمالی آپ کے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹ سمیٹ کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو ایک ٹوکن دیں گے اس میں پھر آپ بائیومیٹرک کریں گے آپ کے دور فوٹوگراؤ ہوگی تو اس کے بعد جب آپ کے سارے ڈاکومنٹس ہو جائیں گے آپ کے بائیومیٹرک ہو جائے گی آپ کے فوٹوگراؤ ہو جائے گی تو پھر جو ہے تقریبا جو اس کا پروسیسنگ ٹائم میں وہ تقریباً ففٹین ورکنگ ڈیز ہے ففٹین ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کا ویزا لکے آ جائے گا اگر آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں آپ کے کچھ انفرمیشن میسی نہیں ہے تو ویدن ففٹین ڈیز آپ کا یہ ویزا پروسیس ہو جائے گا تو جو نارملی جو مین امپورٹنگ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے وہ ایک تو فینینشل آپ کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی امپورٹن چیز دیکھنی ہے کہ جو چیک لیسٹ جو اس ویزے میں جو جب آپ نے ویزے اپلیکیشن سمیٹ کر لی تھی جو چیک لیسٹ اس کے بعد آپ کو پروائیڈ کی کہی تھی اس میں جو بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ وہ انگلیش میں ہونا چاہیے اگر کسی اور لینگویج میں ہے تو اسے آپ ٹرانسلیٹ انگلیش میں کروائیں اور پھر آپ لے کے جائیں اس لئے کہ اگر انگلیش میں ٹرانسلیشن نہیں ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کسی اور لینگویج میں ہے تو وہ ایک سیپٹ نہیں کریں گے یو کے والے اور وہ آپ کا ویزے ریجرٹ کر دیں گے تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ سے وہ انگلیش میں ہونے چاہیے ہیں دوسرا امپورٹن چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ویزے اپلیکیشن سکسیسفل ہو تو آپ جو جب ویزے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ ساری انفرمیشن کمپلیٹ ہے کوئی میسنگ انفرمیشن نہیں ہے ویزے اپلیکیشن کے اندر ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے تو یہ نارملی ایک بیسک پروسیس ہے کہ آپ یو کے ویزے ویزے اپلائی کر رہے ہیں ایک ایزی پروسیس ہے اتنا کمپلیکیٹر نہیں ہے جیسے میں نے مینشن کیا پہلے کہ دو چیزیں اپلیکیشن ہیں ایک تو آپ کی انفرمیشن کمپلیٹ ہوئی سے اپلیکیشن میں اور دوسرا ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ جو کہ انگلیش میں ہونے چاہیے تو دوستوں امید ہے جو انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ جوسفل ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے